اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عقیدہ عیمہ اہل سنت علماء اہل سنت احناف تعقیدہ نہیں ہے بلکہ الحمدللہ مذہب اسلام کے اندر نصب کی فضیلت ہے اور نصب فائدہ دے گا تو انشاءاللہ والعزیز اس کے تعلق سے تھوڑی دیر ہم حدیث و قرآن کی روشنے میں گفتگو کریں گے اس لیے کہ ہمارے ماحول میں یہ ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ عالم کہلانے والے لوگ جو ممبر و محراب کے ذمہ دار ہیں جیسے ہی سادات کی اور سید زادگان کی گفتگو آتی ہے برجستہ وہ کہتے ہیں کہ سیادت نفع نہیں دینے والی ہے سیادت جو ہے وہ کوئی بھی فائدہ نہیں دینے والی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی سیادت نصب حسب نصب کوئی فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک حدیث پاک پیش کروں گا کیونکہ کم وقت میں زیادہ گفتگو کرنی ہے اسی لیے میں سب سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں جو نسبت کے تعلق سے ہے کہ نسبت کیا چیز ہے اور نسبت کیسے کام آئے گی یہ حدیث پاک جناب امام کرمزی رحمہ اللہ نے جو ہے کرمزی شریف کے اندر نقل فرمایا ہے اور امام ابن ماجہ نے نقل کیا امام احمد ابن حمل نے اپنی مسند میں اس کو نقل فرمایا ہے صحیح ابن حبان میں آیا ہے اور اس کی سندت صحیح ہے کہ سلمان بن بریدہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی ایک سو بیس صفے ہوں گی جن میں سے اسی صفے میری امت کی ہوں گی اور باقی تمام امتوں کی صرف چالیس صفے ہوں گی فوراً اس کے بعد ایک روایت اور پڑھ دوں کہ عن عمر بن الخطاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے امام طبرانی نے مؤجم الاوسط جلد اول صفہ نمبر دو سو ان ناسی کے اوپر رقم فرمایا ہوا ہے یہ دو حدیث سنانے کا میرا مقصد صرف وصرف یہ ہے کہ اس حدیث کی اب شرح میں اور صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ روایت لاتے ہیں کہ قیامت کے دن صفے جب بیچھیں گی تو ایک سو بیس صفے ہوں گی اسی صفے لے ہوں گی وہ رسول اللہ کی امت کی ہوں گی جو سب سے آگے ہوں گی اور پیچھے تمام انبیاء کی صفے ہوں گی اتنے میں ایک شخص جو ہے وہ پیچھے سے صفے پھلان کر کے آگے جانے لگے گا تو عردہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا کون کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تو کہاں جا رہا ہوں کہاں میں آگے کی صفے میں کہیں گے یہ چونکہ امت کے ولی ہوں گے کہیں گے ہم امت کے متقی پرحیزگار ہم پیچھے ہیں اور تم آگے جا رہے ہو گناہ دار ہونے کے پہ وجود تو ایک غیب سے حاطف سے ندا آئے گی کہ اے جناب موسیٰ کے امت کے ولی یہ جان لے کہ یہ صفے تقویٰ اور تحالت کے اعتبار سے نہیں لگی ہوئی ہیں بلکہ یہ صفے جو لگائی گئی ہیں یہ نسبت کے اعتبار سے لگائی گئی ہیں تو جب قیامت کے دن رسول کا ایک ادنہ امتی جس کے زیادہ اعمال بھی نہیں ہیں اور وہ اتنا نیکوکار بھی نہیں ہیں وہ نسبت کا فائدہ اٹھائے گا تو جو رسول اللہ کی اولاد ہے اسے نسبت کا فائدہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ سوچنے اور خیال کرنے کی بات ہے کہ وہی علماء جب ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم رسول اللہ کے امت جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی کہہ کے لوگوں سے پیسے اٹھتے ہیں وابائی سنتے ہیں نعرے لگواتے ہیں یعنی آپ رسول اللہ کے ہیں امت رسول کی ہیں اور جنت رسول کی تو آپ کو مل جائے گی اور رسول کے بیٹے جو ہیں ان کو جنت نہیں ملے گی نسب کے اعتبار سے یہ منافقت ہے پکی جو صرف حسد اقبال میں نہیں دکھائی دیتی بلکہ بہت سے ایسے علماء ہیں جن میں سیدوں کا نام سنتے ہیں یہ حسد فوراں نکل پڑتی ہے اور فوراں وہ اس سے باتیں سنانے لگتے ہیں میں جلدی جلدی آپ کو کہ علماء سے کیا پوچھیں فقہہ سے کیا پوچھیں مفتیان کرام سے کیا پوچھیں ہم شدہ رسول اللہ سے پوچھیں گے ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ آپ بتاؤ کہ نسبت فائدہ دیتی ہے کی نہیں دیتی ہے تو نسبت کے اعتبار سے ہی ایک جو ہے قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں پڑھ دوں آپ کے سامنے سورہ قحف میں ہے وَأَمَّلْ جَدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَتِ وَكَانَ تَحْتَهُ قَنْزُلَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا یہ سورہ قحف کے اندر ہے کہ حرط موسیٰ اور جناب خضر جب گئے تو دیوار کا قصہ ہے جسے انہوں نے بنا دیا تو کہا کیوں بنایا دیوار جبکہ انہوں نے ہماری مہمان نمازی نہیں کی اور ہماری عزت احترام نہیں کی اور پھر بھی آپ نے ان کی دیوار بنا دی تو فرمایا کہ یہ شہر میں دو یتیم بچے ہیں یہ اس کے اندر ان کا خزانہ ہے ان دونوں بچوں کا اور ان کا باپ نیک تھا اس لیے میں نے اس کو بنا دیا پتا چلا جب باپ نیک ہوتا ہے تو بچوں کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے جن کے لئے آپ جنت نہ ملنے کی بات کہہ رہے ہیں عصد اکمال صاحب اور دیگر جو لوگ کہتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ تو تمام متقیوں کے بھی سردار ہیں امام المتقین ہیں امام الطاہرین ہیں امام الانبیاء ہیں تو ان کا نصب اور ان کی نسبت کیوں فائدہ نہیں رہ سکتی ہے آئیے ہم کچھ حدیث پاک کے طرف چلیں کہ حدیث پاک میں بھی کیا نصب کا جو ہے وہ فائدہ موجود ہے کہ نصب فائدہ دے گا یا نہیں دے گا تو میں روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عن عمر بن الخطاب قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یقول کل سبب و نصب ین قطع یوم القیامت اس کو امام عبد الرزاق نے امام حاکم نے امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ نقل فرمایا میں زیادہ اس کے دلیل نہیں دے رہا ہوں اگر کسی کو چاہیے تو میں اس کے انپیج جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز لگا دوں گا اور پھر آگے جو ہے اسی کے تحت امام ابو بکر بن شہاب الدین علوی جو ہیں فضائل العطرہ کے اندر اسی کے تحت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ حرت صفیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوپی آپ رو رہی ہیں جس کا کوئی بچہ حالت اسلام میں خوت ہو جائے تو اس کے لئے جنت میں جو ہے وہ ایک گھر ہوگا اور جس میں وہ رہے گا جب وہ باہر نکلیں گے تو ایک شخص ان کی ملاقات ہوئی جب وہ باہر نکلیں تو ایک شخص ان کی ملاقات ہوئی اس نے ان سے کہا محمد کی قرابت اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آئے گی یہ سن کر وہ رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رونے کی آواز سنی تو آپ گھبرا گئے اور باہر نکلے آپ ان کا بہت زیادہ اکرام کرتے تھے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے اور ان سے محبت فرماتے تھے آپ نے ان سے فرمایا کوپی آپ رو رہی ہیں جبکہ ابھی میں نے آپ سے کہا جو کہا وہ نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہی ہوں پھر اس آدمی کی کہی ہوئی بات جو اس نے کہا تھا کہ محمد کی قرابت داری آپ کو کام نہیں آئے گی اللہ کے مقابلے میں یہ بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جلال میں آگئے اور فرمایا بلال نماز کا اعلان کرو حضرت بلال نے نماز کا اعلان کیا پھر آپ کھڑے ہوئے اور حمد و سنہ کے بات فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوا جو کہتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی بے شک ہر نصب اور سبب منقطع ہو جائے گا اور سوائے میرے نصب اور سبب کے اور دنیا اور آخرت میں میری رشتہ داری کا خیال رکھا جائے گا یعنی میرے ذریعے سے اللہ رب العزت میرے نصب والوں کو میری اولاد کو جنت عطا فرمائے گا یہ میں نے آپ سے امام ابو بکر شہاب الدین علاوی فضائل العطرت قاہرہ سے میں نے آپ کے سامنے اس کو نقل کیا ہے میں ابھی اور بھی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی پہ اللہم ابن عابدین شامی العلم الظاہر آپ دیکھ سکتے ہیں العلم الظاہر فی نفع نصب الطاہر یہ امام اللہم ابن عابدین شامی جو مفتی مکہ ہیں ہنفی امام ہیں ان کے زمانے میں کچھ ایسے خرافاتی لوگ پیدا ہو گئے تھے وہ خضلت کا انکار کرتے تھے یہ بھی کہتے تھے یہی کہ رسول کی نسبت کی وجہ پڑھئے وہی سیم حدیث یہاں پر آپ نے نقل فرمایا ہے کہ ابو صالح نے اربعین میں حافظ عبدالعزیز نے اور ابو نعین نے معرفت السحابہ محرد عمر سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر تعلق اور نصب قیامت کے لئے ختم ہو جائے گا سوائے میرے تعلق اور نصب کے اور ہر اولاد آدم کے غصبہ ان کے باپ کی طرف سے اشتدار ہیں سوائے فاطمہ کے اولاد کے میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کا عصبہ ہوں عزیزان محترم دیکھ رہے ہیں ابھی تو اور بھی روایتیں جو ہیں وہ باقی میں جلدی جلدی روایتیں پڑھتا ہوں دو میرٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اسی ابن عابدین شامی کی صفحہ نمبر نو صفحہ نمبر دس سے میں چار روایتیں آپ کے سامنے جلدی جلدی پیش کر دیتا ہوں فرماتے ہیں کہ امام طبرانی نے آوائل میں حضرت عدی سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا میرے پاس حوزے کوسر پہ سب سے پہلے میری اہل بیت اور میری امت میں سے مجھ سے محبت کرنے والے آئیں گے یعنی اہل بیت آئیں گے اور امت میں محبت کرنے والے اور پھر اگلی طبرانی اور دار کتنی نے مستدل فردوس میں اور مصنف کے حوالے سے ابن عمر سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کے لئے سفارش کروں گا پھر اقرب در اقرب پھر انسار پھر اہل یمن میں سے جو مجھ پر ایمان لائے اور میری اتبا کی پھر سارے عرب میں سے جس نے میری اتبا کی پھر اجمیوں میں سے جس نے میری اتبا کی اللہ ہو کر تو اصد صاحب آپ اجمی ہیں آپ سب سے آخر میں آئیں گے وہ بھی اگر رسول اللہ کا دل نہ دکھایا تو اور کہیں آپ دنیا میں اتنا انکار کرتے رہے قیامت پر زور کہیں گے جب میں اپنی آل کو جنت نہیں دلا سکتا تو اصد اقبال تجھے کہاں سے دلا ہوں گا جنت یہ ناتے پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا عشقی آل رسول فرمانی رسول کا خیال رکھنا پڑے گا ایسے منافقین بہت سے ہیں جو ناتے پڑھ کر نکل جاتے ہیں یہ نات خانی کام نہیں آئے گی یہ ایسے نات خانوں کو جو رسول کی محبت کا اور نات پڑھنے کا دعویٰ کریں آل رسول کے بارے میں ایسا گھٹیا خیال رکھیں جو اہل سنت کیا قائد کی خلاف وائسوں کو میں نات خانی گویہ کہتا ہوں وہ گانے کے پیسے لیتے ہیں نات کے پیسے نہیں لیتے ہیں حدیث پاک سنی آگے حاکم نے مستدرک لسحیحین میں صحیح سنت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عناس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میرے رب نے میرے اہل بیت کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے توحید کا اور میری تبلیغ پر اقرار کیا اس بات کا وعدہ کیا کہ انہیں عذاب نہیں لے گا اور ابو سعید نے اپنی سیرت میں اور دیلمین عمران ابن حسین سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری اہل بیت میں سے کسی کو دوزخ میں نہ داخل کریں تو اس نے مجھے یہ چیز عطا فرما دی ہے سبحان اللہ رسول نے مطالبہ کیا اللہ نے کہہ دیا ہم آپ کی آل کو دوزخویں لے لیں اب آگے چلیے آگے امام احمد نے مناغب میں حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنی حاشم اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا اگر میں جنت کے دروازے کا کڑا پکڑ کر اللہ تعالی سے سفالش کروں گا تو میں تمہارے علاوہ کسی سے شروع نہیں کروں گا اب سمجھے آپ قیامت میں جو شفاعت ہوگی نا دو دو میٹر کی زبان نکالے کھڑے ہیں لوگ حضور صلی اللہ حوزے کورسر سے پلائیں گے جنت کے دروازے پر کھڑے شفاعت کریں گے شروع اپنی اولاد سے کریں گے اب انکار کرنے والے کو کیا بنے گا اس لئے آج وقت ہے آج ہی آل رسول کے دامن میں آ جاؤ انہی طرف تفیقم اس سکلیں دو چیزیں چھوڑیں میں اس سلسلے کو چاہتا ہوں کہ جلدی سے ختم کروں ایک روایت اور اسی ابو بکر شہاب الدین علوی کی کتاب سے پڑھ کر کے اس بات کو یہی پہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ العزیز باتیں تو بہت ساری ہیں میرے پاس تیسرے باب میں صفحہ نمبر 57 پہ لکھتے ہیں کہ ابو سید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا ان لوگوں کو کیا ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی رشتداری قیامت کے دن لوگوں کے کام نہ آئے گی کیوں نہیں اللہ کی قسم میری رشتداری جوڑی جائے گی دنیا اور آخرت دونوں میں اے لوگوں میں تم سے پہلے حوزے کوثر پر جانے والا ہوں اسے امام احمد نے صحیح میں امام حاکم نے روایت کیا ہے اور امام احمد کی جو سناد ہے وہ حسن سبحانہ اللہ اب صاحب سوچی آپ کا کیا ہونے والا ہے اور عبد الرحمن بن ابو رافع امہانی بنت ابو طالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ راستے سے ہو کر نکلیں ان کے قدم کھلے ہوئے تھے تو ان سے کسی نے فرمایا جان لو کہ محمد تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے وہ نبی کے پاس آئیں اور آپ کو خبر دی تو رسول اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ میری شفاعت قیامت کے دن میرے اہل بیت کو حاصل نہ ہوگی کیوں نہیں بلشک میری شفاعت تو ہاں اور حکم یعنی یمن کے دو قبیلوں کو بھی حاصل ہے میں تو ہاں اور حکم والوں کو بھی اپنی شفاعت دوں گا تو میں اپنی اہل بیت کو کیوں نہیں دے سکتا ہوں بلکل ان کو بھی میری شفاعت ملے گی اور یہ آخری ہے کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ہاں ایک خادمہ تھی جن کا نام برائیرہ تھا ان سے ایک شخص نے کہا کہ اپنی چوٹی کو ڈھاک لو بے شک محمد تیرے کسی کام نہ آئیں گے برائیرہ کہتی ہے کہ اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تو آپ اپنی چادر کھینچتے ہوئے نکلے زمین پر گسٹ رہی تھی چادر اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب سرکار غصے میں ہوتے تھے اور آپ کے رخصات مبارک سرخ ہو گئے پھر ہم آپ کے پاس آئے اور اس کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو چاہیں ہمیں حکم کی یہ قسم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا اگر آپ ہمیں ہمارے ماں باپ اور اولاد آپ کے بارے میں بھی حکم فرمائیں گے تو ہم وہ بھی کر گزریں گے پھر آپ ممبر پر چڑے اور اللہ کے حمد و سنہ بیان کی پھر پوچھا میں کون ہوں لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے کہا ہاں پھر پوچھا میں کون ہوں ہم نے کہا آپ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلق بن حاشم بن عبد المنات ہیں آپ نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں میں قیامت کے روز سب سے پہلے اپنے سر سے مٹی ہٹاؤں گا اور کوئی فخر نہیں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا کوئی فخر نہیں مجھے لباو الحمد ملے گا اور کوئی فخر نہیں اور جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا مجھے رحمان کا سایہ ملے گا ان لوگوں کو کیا ہوا جو یہ کہہ رہے ہیں میری قرابت کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی کیوں نہیں یقیناً پہنچائے گی یہاں تک کہ حکم اور ہاں کو بھی میں سے فالش کروں گا تو وہ قبول کی جائے گی اللہ حافظ اس طریقے کی بہت ساری روایتیں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں کہ میری اہلِ بیت فاطمہ کے بیٹوں کی میں سے فالش کروں گا اور یہ تو وہ ہیں جو جوانانِ جنت کے سرداروں کے بیٹے ہیں الحسن والحسین والسیدہ شبابِ آہلِ جنہ آپ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں ہاں شاید کوئی آپ کے سامنے آتے آیت پڑے تو پھر شفیق کچھ نہیں کہے گا پھر شفیق ابن عابدین شامی کو پیش کر دے گا آپ علامہ ابن عابدین شامی کو اٹھائیے وہ سیدھا کہتے ہیں اور سابقہ اور منکرین جو تذکرہ کرتے ہیں آیتوں کا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سیاق و سباق سے پتا چلتا ہے کہ یہ آیت کفار کے بارے میں خاص ہے عام نہیں ہے اور کہا جائے گا یہ عام ہے تو کہا جائے گا کہ ایسا عام ہے جس سے مراد خصوص ہے اب اس میں پوری بحث جو ہے آپ نے دلائل نقل کیے ہیں اور نقل کرنے کے بعد جو اس کے اوپر دلائل لائے گئے ہیں اس کی کارٹ فرمائی ہے جس کو انہا اکرم اکم انداللہ حت کاکم پڑھنے کا بہت شوق ہو تو پھر ابن عابدین شامی کو پڑھنے حضیث آنے محترم فتاوہ حدیثیہ کی آخری بات جو ابن حضر مکی نے کہی ہے بڑی اچھی بات جس نے کہا کہ عالم اور سید آجائے کس کو فوقیت دی جائے ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ ایک بھائی کے پاس نسبت ہے ایک کے پاس علم رسول ہے دونوں معزز ہیں مگر اللہ کی قسم فوقیت سید کو دی جائے اس لئے کہ علم کی نسبت منقطع ہو جاتی ہے اور نسب جو ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہوتا اور آخری حدیث پر دوں حضیث آنے محترم اور بات یہی پر ختم کر دوں کہ اصد صاحب اور آپ کے ہمنوا اصد اقبال کل کتوی صاحب سنیے اور آپ کی جتنے ہم نواعے سن لیں عنی بن اباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلو اہل بیتی مثلو سفیرہ تنوح من غقبا فیہا نجا ومن تخلقا انہا غریقا رواہ التبرانی و بزار والحاکم امام حاکم نے امام بزار نے مسند نے امام تبرانی نے موجب نے اس کو نقل فرمایا ہے کیا میری اہل بیت اپنے نوح کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو اس کو چھوڑ دیا وہ غرب ہو گیا وہ اہل بیت جس کے آپ کہہ رہے ہونا کہ وہ نصب سے جنت نہیں ملے گی وہ نصب والے کشتی نجات ہیں اور آپ کشتی نجات کو کہیں چھوڑ کر چلے آئیں اس بات میں بہت دنوں سے میں کچھ چرچہ گفتگو کرنا چاہتا تھا مگر چونکہ یہ بات آگئی تو میں نے چاہت اس وقت خلاصہ کر دیا جائے خدا کی قسم قیامت میں جنت اسی حالے سے ملے گی اور آپ چاہتے ہیں کہ نات پر پر جنت مل رہے گی تو آپ نات کے بدلے میں چالیس ازار پچاس آر کی رقم آئیٹ چکے ہیں لوگوں سے بے حقوب بنا چکے ہیں اب آپ کو نات کے بدلے لوگ کچھ نہیں ملنے والا لکھ لیجئے ابھی وقت ہے اہل بیت کے قدموں میں آ جائیے اور اہل بیت کے قدموں میں نجات ملے گی یہی مجھے آپ حضرات سے ارز کرنا تھا کیونکہ ایک شخص نے پرٹیکلر یہ بات کہی تھی تو میں نے اس کا نام لے لیا ورنہ نام لینا اپنا منصب نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے روزوں کو نمازوں کو قبول فرمائے اہل بیت کے خزیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی کریم علیہ السلام و تسلیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ